اسلام علیکم فرینڈز آج ہم لنگویسٹکس کی تین ٹرمز ڈسکس کریں گے بڑی ہی امپورٹنٹ پیٹ یہ ٹرمز ہیں اور کافی آسان بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو تین ٹرمز ہیں یہ ہیں پیجن کیرول اور لینگوہ فرینکا تو ہم ان تینوں ٹرمز کو آپ تینوں ٹرمز کو آج ہم بڑا ہی سمپل طریقے سے ڈسکس کریں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر یہ تینوں ٹرمز کیا ہیں اور یہاں یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ لنگویسٹکس کا پوشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ انگلیش لیکچرر کے انٹرویو کے لیے جائیں گے تو لنگویسٹکس کا پوشن بھی آپ ضرور پریپیئر کر کے جائے گا کیونکہ ایک دو ٹرمز وہ پوچھ لیتے ہیں ظاہر ہے ایک لٹریچر کا ٹیچر بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے کوئیسن کرتا ہے تو ساتھ میں لنگویسٹکس کا بھی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ سے کوئیسن کرے گا اگر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ لنگویسٹکس میں ہے تو پیجن جو ہے پیجن ایک لنگویسٹکس کمیونکیشن ہے جو کہ دو یا دو سے زیادہ لینگویجز کے کمپوننٹس پر مبنی ہوتا ہے اور اس کا کوئی بھی نیٹیو سپیکر نہیں ہوتا مثال کے طور پر میں اب آپ کو ایک ایک ایگزامپل دوں کہ ایک تاجر ہے ایک مرچنٹ ہے وہ اپنے ملک سے گیا ہے دوسرے ملک میں اور وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی ہے ایک اور مرچنٹ سے تاجر سے ظاہر ہے جو پہلا تاجر ہے وہ اس نے اپنی زبان بولنی ہے جو دوسرا تاجر ہے اس نے اپنی زبان بولنی ہے تو اب اسی کو ہم پیجن کہتے ہیں یعنی وہ ایک ایسی زبان بولیں گے جس میں دونوں زبانوں کے کمپوننٹس ہوں گے اسی کو ہم پیجن کا کنسپٹ کہتے ہیں اب کیرول کیا ہے کیرول کا یہ مطلب ہے کہ اب دو انسانوں کے درمیان انٹریکشن ہوا ہے ایک کی زبان الگ ہے دوسرے کی زبان الگ ہے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی الفاظ ایسے ہوں گے جو کومن ہوں گے جو دونوں کے لئے کومن ہوں گے اب جب ان دونوں کی زبان کو ملا کر ایک نئی جنریشن آتی ہے ایک نئی جنریشن پیدا ہوگی اور وہی زبان اس جنریشن کی اگر ہوگی تو اسی کو ہم کہہ لیتے ہیں کیرول اگر کیرول کی ڈیفنیشن ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ اگر دو یا تین یا چار بندیں مل کر کوئی زبان بولتے ہیں چاروں کی زبانیں مثال کے طور پر الگ ہیں جس طریقے سے انگلیش لینگویج ہے انگلیش لینگویج میں فرنچ ورڈز بھی آئے ساتھ میں اٹیلین ورڈز بھی آئے رشین ورڈز بھی آئے تو تب اس کے بعد جب انگلیش لینگویج ایک جنریشن گزرنے کے بعد جب ایک نئی جنریشن آئی تو جب وہ جنریشن پیدا ہوئی تو انہوں نے جو الفاظ بولے ان الفاظ میں رشین بھی شامل تھے فرنچ ورڈز بھی شامل تھے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کیرول اب ہم لینگو آف فرنکا کو ڈسکس کر لیں لینگو آف فرنکا کی ڈیفنیشن ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں لینگو آف فرنکا is any language used for communication between people who do not share a native language it can be mixed language or different languages لینگو آف فرنکا is a term for language used in business or other forms of contact between people of different culture تو وہی بات جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں وہ تجارت کی نیت سے آپس میں ملتے ہیں تجارت کی نیت سے مختلف علاقوں میں کچھ لوگ گئے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں سے Arabic word Arab people گئے ہیں Western countries Arab people کی اپنی زبان تھی Western people کی اپنی زبان تھی ان کے words کا آپس میں ملنا اور ایک نئی generation کا پیدا ہونا جو انہی الفاظ کا استعمال کرے گی اسی کو ہم پجن کہتے ہیں اور اسی کو ہم کیرول کہتے ہیں انگلیش لینگویج کے اندر اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ جب Arab کے جو لوگ تھے جب وہ اپنے پرفیومز لے کر جب اپنے جیولری لے کر جب وہ ویسٹرن لوگوں کے ساتھ ملتے تھے تو انہی کے الفاظ ٹرانسفر ہوتے رہے انگلیش لینگویج میں انہی کے الفاظ جیسے مثال کے طور پہ ہم جنگل کا ورڈ کہتے ہیں جنگل جو ہے یہ Arabic ورڈ سے ایک فارسی اور یہاں سے یہ ورڈ ٹرانسفر ہوا ہے انگلیش میں اور جب نئی جنریشن آئی تو انہوں نے اسی جنگل ورڈ کو اپنی لینگویج میں استعمال کیا تو اب آپ نے دیکھا کہ دو زبانوں سے مل کر ایک نئی جنریشن جب نئی لینگویج بولتی ہے اسی کو پجن کیرول ہم کہتے ہیں